نمشکر آدھا دوشتو چلیے آج ہے ستائی شتمبر شبہ دیش کی تاجا فڑی خبریں آپ کے لیے رکر ہاچے رہیں چلیے دوشتو سب سے پہنے ڈالتے ہیں سر کے اوپر یان باپی مرشد معاملے میں سپنکوٹ کا مشلمانوں کے خلاف بڑا فیصلہ آپ سنبائی پر نہیں لگے گی روپ سپنکوٹ نے آدیش کیا اشاری مسلمانوں میں پھر غصہ راجشتان کی سیام اشوک گہلود کو لگا پڑا چھٹکا کانگریشا دیکشپت کی ریس سے بھار ہوئے اشوک گہلود راجشتان میں چل رہے سیاسی ڈرامے سے خپا ہے ہائی کمان ایک بار پھر مشلمانوں کو لے کر بشبندیو پر اشد نے اگلا چہر گربا کارکرم میں مشلمانوں کے پربیس پر روک لگانے کی موڈی سرکاش کی مان آمادی پارٹی کے بدحک امانات اللہ خان کو کوٹ سے نہیں ملی رہا ڈرامے سے بھڑکے شپاہ سانسہ سبھکر رہمان پر کے کہا ان کا ذرم کیا ہے فتیح آباد میں بھاچپا پر گھڑچے تیجس بھی آتا بولے بیشپی کا مطلب بڑکا جھونٹا پارٹی تو دوستو سبھی خبروں کو ایک ایک کر بشتاشی آپ کو بتانے والے ویڈیو کو دل سے لائک کر چیلنے کو سسکرائب سرکرنے اسی کیسا سے پہلی فڑک من کالکیشن یعن باپی مشید ماملے میں سپین کوٹ کا مشرم برو دی بڑا فیصلہ آپ سنبائی پر نہیں لگے گی روگ مشل مانوں میں پھاری غصہ چونسا پہ دیں بانہ سی شلہ عدارت میں یعن باپی مشید کیس کی سنبائی شاری رہے گی اسی کیس میں سوامبارکو سپین کوٹ میں بھی سنبائی ہوئی سپین کوٹ میں یعن باپی مشید کیس کی سنبائی روکنے والی آج کا پر سنبائی کی گئی کوٹ نے اسی آج کا پر سنبائی کرنے سے انکہ کر دیا کوٹ نے آج کا کرتا سے کہا کہ اپنی بات ہائی کوٹ میں چاہ کر رکھیں دراصل آپ کو دعا دیں مشل پخش نے سپین کوٹ سے مانگ کی تھی کہ سپین کوٹ نے باپی مشید کے فیصلے کو سناتی ہوئی کہا تاکہ اب دیس میں کوئی بھی مشید اور مندر کا معاملہ نہیں اٹھے گا لیکن اس کے بابا چیودی بانہ سی کی شلہ عدائت نے ہندو پخش کی آج کا کو مانتی ہوئی یان باپی مشید کے اس کو سنبائی کے یوگمانہ اس لیے ہم سپین کوٹ سے مانگ کرتے ہیں کہ اسے پر روک لگائی جائے اور یان باپی مشید اور مندر کا مددہ پوری طریقے سے ختم کیا جائے لیکن سپین کوٹ نے بھی مشل مانوں کو بڑا چھٹکے دیتے ہوئے ہندووں کے پخش میں فیصل سنایا اور کہا کہ اس معاملے پر سنبائی نہیں رکے گی لگاتار اس پر سنبائی ہوگی جیسے کی بابری مشید میں ہوتی رہی اور بعد میں آ کر اس پر فیصلہ دیا گیا جس کے بعد مشید کو بہاں سے تو نہ پڑا سہیت کرنا پڑا اسے کے ساتھ بڑک منڈ کلکیشن ایسو گیلوت کو لگا پڑا جھٹکا کانگریش ادھیک شپت کی ریس سے بھار ہویا ایشو گیلوت راجستان میں چلے ہیں سیاسی ڈرامے سے خپا ہے ہائی کمان چونسا پہ دیں راجستان میں دو دن پہلے سے شروع ہوا سیاسی ڈراما آ کر تھمنے کا نام نہیں لی رہا ہے ایسو گیلوت کے بدھائیکوں کی بغابت اب خود مکہ منٹری ایسو گیلوت کو بھاری پڑ گئی ہے دراصل میڈیا رپورٹ میں تابہ کیا جا رہا ہے کہ ایسو گیلوت کو کانگریش ادھیک شپت کی ریس سے بھار کر دیا گیا ہے زبکہ ان کی جگہ کئی انہ ناموں کو ریس میں سامل کیا گیا ہے ان میں کیسی بیڑو گوپال کا نام بھی شامل ہے انڈیا ٹوڈے رپورٹ کے مطابق کانگریش پارٹی کے ایک پریش نیتا نے بتائی کہ ایسو گیلوت کانگریش ادھیک شپت کی ریس سے بھار ہو گئے ہیں اب ساسی تھرن کے علاوہ 30 ستمبر سے پہلے کانگریش کے انہ نیتا نامنگکن داخل کریں گے ان میں مکل باسنک مڑکا ارجن خگڑے دکھوڈے سینگ اور کیسی بیڑو گوپال کا نام شامل ہے دراصل آپ کو بتا دیں کانگریش پارٹی کے چش برش نیتا نے یہ چانکائی دی ہے وہ کانگریش برکنگ کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور انہوں نے دعبہ کیا ہے کہ کانگریش میں جو راجشتان میں بغابت ہوئی ہے اس لیے ہائی کمان نے یہ فیصل لیا ہے اور اشو گیلوت کو کانگریش کے ادھیک شپت کے چناف سے بہار کر دیا ہے اس لیے کے ساتھ سے پڑک من کے علاقشن بشمندو پریشت نے پھر مسلمانوں کو لے کر اگلا جہر کہا گربہ کارکرم میں مسلمانوں کے پربیس پر لگے روک جوں ساپدیں ناکپر میں بشمندو پریشت نے ایک بار پھر سے مشلمانوں کے خلاف بڑی مانگی ہے کہ نبراتری اچھ سب کے دوران گربہ اور ڈانڈیا کارکرم میں مشلمانوں کو پربیس کی انومتی نہ دی جائے آئیچن میں پربیس کی انومتی پہچان پتر کی جات کے بعد ہی دی جانے چاہیے اندو سانگھن کی بدھرب ایک آئینے سامنے مہالاشتری سرکار اور ناکپور پولیش آئیکت کو پپت لکا ہے دراصل سو ماہ سے شروع ہوئے دیوی درگا کے نو دیوسی وہ سب کے دوران پرمپرک گربہ نرطرے کارکرم آئیچن کی اشاہیے بشبندو پریشت نے گمبیر آروپ لگاتو ہی کہا کہ لف جہاد کے معاملے لگاتار پڑھ رہے ہیں اور گربہ میں ہندو لڑکی آتی ہیں اور وہاں پر مشلم لڑکے بھی آ جائیں تو وہ لف جہاد کر سکتے ہیں اور ہندو لڑکیوں کو فسا کر ان کا دھرمانترن کر سکتے ہیں جس کے بعد ان کو ہندو سے مشلمان بنا سکتے ہیں اس لیے ہم مانگ کرتے ہیں کی گربہ کارکرم میں مشلمانوں کے پرویس پر روک لگائی چاہے اور آدارکار دے کر ہی ان کو انٹری دیشی آئے کسی کے ساتھ سے پڑکی منٹ کلکیشن اوبیسی کی پارٹی اے آئی ایم ایم کے نیتا اکترال امام کا پڑا بیان کہا نتیز کمار کو پردھان منتری بنانے کے لیے دینے اچانیے لوگ کو سمرتان چونسا پہ دیں بیہار میں سیاسی اولٹ پھر کے بعد اب جیڈیو مہا گھٹ بندن مرسن دوہجا چوبیس کی تیاریوں میں چھٹ گیا ہے نتیز کمار کو جیڈیو کی اور سے ذمہ دائی دی گئی ہے کہ وہ ببکشی دلوں کو ایک چھٹ کریں اور ایک منج پر لے کر آئے تاکہ اگامی لوگ سوچناب دوہجا چوبیس میں دوہجا چوبیس میں بھاچپا کو ستہ کی کورسی سے دور رکھا چاہے بہی نتیز کمار کو پردھان منتری کے یوگ بتانے والوں میں اب ایک منج پر لے کر آئے مرے نیتا ایسو دنویسی کا چوب فیصلہ ہوگا اس کا میں شمان کروں گا چون سو بڑی اپ ڈیٹ ہے بڑا بیان اے آئی ایم ایم کے بیہار پردیس ساتھ دیکھش نے دیا اور کہا ہے کہ نتیز کمار کو پردھان منتری بنانے کے لئے سبی پارٹیوں سمیت لوگ کو شمانتن دینا چاہیے اسی کے ساتھ سے پڑکی منکل چیشن آمادی پارٹی کے بتائک آمانات اللہ خان کو نہیں ملی راہت کوٹ نے چوہ دن کی بھیجا نیایک حراست میں چون ساتھ پڑیں آمادی پارٹی کے بتائک آمانات اللہ خان کو کوٹ سے راہت نہیں ملی ہے دراصل آمانات اللہ خان کو کل سومبار کو راوش انویو کوٹ میں پیس کیا گیا جہاں ان پر انہیں اینٹی کرپسن بیورو اے سی بی کی ٹیم دوارا کوٹ کے کمرہ نمبر چھہ سو چھے میں سی بی آئی کے اس پیس جلج بکاس دل کے سامنے لائے گیا وہاں آمانات اللہ خان کو چونہ دن کی نیایک حراست میں بھیجنے کا فیل سسنائے گیا اے سی بی کی ٹیم نے آمانات اللہ خان کو شولہ ستمبر کو گھرپتار کیا تھا دلی بکٹ بورٹ میں کتے تھے انی متاؤں اور ریشتر چار کے آرکھوں میں اے سی بی دوارا گھرپتار آمانت اللہ خان کی تیسری بار کوٹ میں پیسی ہوئی آمانات اللہ خان کو گھرپتار کر شترے ستمبر کو ہی عدارت میں پیس جا گیا تھا جب ایسی بھی نے چوہ دن کی ریمانڈ مانگی تھی لیکن کوٹ نے آب دائے کو چار دن کی حراسط میں بھیجا تھا اس کے بعد پھر اکیس سے اس کے اکیس ستمبر کو کوٹ میں پیسی ہوئی چاہاں پر کوٹ نے پانچ اند کی ریمانڈ پر بھیجا لیکن آج پھر سنوائی ہوئی اور آج کوٹ نے پھر اب کی بار چوہ دن کی نیاک حراسط میں ان کو بھیجا ہے ایسی کے ساتھ سپڑکی منٹ کے آلکیشن فتہ آباد میں بھاچ پاپ گھرچے تیجیس بھی یادہ بولے بھی شیفی کا مطلب بھڑکا جھونٹا پاٹے چون ساپنے تاؤ دیوی لال کی ایک سو نو بھی شینتی پر آئیچت سمبان دیوست ریلی میں سامل ہونے کے لیے کئی راچو سے مپکشی نیتا فتہ آباد پہنچے سہر کی آناچ منڈی میں بنائے گے منچ سے دویہار کے ڈپی سیم نتیش کمانے بھاچ پاپ نشان سادہ تیجیس بھی یادہ نے کہا کہ آج ہم دیوی لال کی بجے سے کورسی بھی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاچ پا نے ہمیسا بیپکشی پارٹیوں کو دوانے کا پریہاس گیا ہے بیشیپی کی لاکھ کوشیسوں کے بعد بھی پتہ لالو یادہ بھاچ پا کے سامنے نہیں چکے اسی پرکار بھی بھی بھاچ پا کے سامنے نہیں چکنگے نتیش کی ہٹوڑ کی بعد بھاچ پا نہیں اٹھ پائی گے تیجیس بھی یادہ نے موڈی سرکار پر نشان سادنے کے ساتھی ہریانہ کی گھٹر سرکار پر نشان سادہ انہوں نے کہا کہ پردیس کی گھٹ بندن سرکار سکھا گروہ دی نیتیاں اپنا توی اس کو لوگ کو بند کرنا چاہتی ہے مکمانتی نے کہا کہ بیشیپی کا مطلع بڑھ کا چھوٹی باٹی ہے انہوں نے کہا کہ بیشیپی شاتھی گی دیش میں باقی راجنیٹک پارٹیاں بچے ہی نہیں بیشیپی بر ستا کا گھمنڈ ہابی ہے لیکن تیش کمال کے اطور کی بات اب بھاچ پا اٹھ پا اٹھنے والی نہیں ہے وہیں مہنگائی کو لے کر تیجیس کی آدھوں نے بھاچ پا کو آڑے ہاتھ لیا انہوں نے کہا کہ بھاچ پا کو اب مہنگائی ڈائن بھی بہت چاہی نیچر آئین لگی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ بیشیپی سے پریشان ہیں لیکن مہنگائی اور بھی رشگاری پر کوئی دھیار نہیں دینے اس لیے بیشیپی کا مطلب بڑھ کا چھوٹی پارٹی ہے اس لیے بیشیپی کا مطلب بڑھ کا چھوٹی پارٹی ہے اس لیے بڑھ کی منٹ کے الکیشن مسلم سنگٹن پی ایف آئی پر چھاپی مہارے سے بھڑکے شفہ سانسات سپیگرمان برک کہا ان کا ذرم کیا ہے سوہ سا پیدیں پیر دیش نے مشلم سنگٹن پاپپولر فرنٹ آف انڈیا کے ٹھکان اپر شاپی مہارے گرپتہ ایک باد اکتر پردیش کے سنبھل سے سماجھوا دی پارٹی کے سانسات ڈاکٹر سپیگران برک نے پی ایف آئی کے سمطن میں آگئے ہیں گروبارک نونے سنگٹن کی حمایت لیتوی سوال کیا کہ سنگٹن کے لوگ کا ذرم کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی سبھی شنساتوں کی طرح مشلم سنسات پی ایف آئی بھی ایک سنسات ہے دوسری سنساتوں کی طرح پی ایف آئی بھی اپنے کارگرم سنچائد کرتا ہے تو ان کا ذرم کیا ہے ان کو کیوں گرپتہ کیا جا رہا ہے سانسات نے کہا کہ ان کا ذرم کیا ہے انہوں نے آروپ لگاتوی کہا کہ یہ تو سرکار سیاست جسے شاہیں اسے گرپتہ کر لیتی ہے لیکن اس طریقے سے پابند کیوں لگائی گئی ہیں ان کا ذرم کیا ہے بہم مسلمان کے مسئلی ہیں جو لڑائی لڑے ہیں یا یہ زرم ہیں بتانے کی سنگدید گتی بیدیو کولے کا کل دیس بر میں فی آئی کے ٹھکانوں پر شاپ ماری کی گئی تھی اس طوران سو سے شادہ مسلمانوں کو پولیش نے گھرپتہ کیا تھا اس سے پڑے شباز سانسات پرک نے پتہ گا اسے باتچیت میں کہا تھا کہ بھیشے پیتو ہو جا چوہویس سے شناوی تیارے میں جھوٹی ہے مدرسو بکت سمپتیوں کی چارچ اسی کی دیسا میں اٹھائی کی قدم ہے سفہ شانسات نے کہا کہ مدرسو کا سرے پورا ہو چکا ہے اب بکت بول کی چارچ کا مطب اٹھا کر مسلمانوں کو ڈرانے کا کام کیا چا رہا ہے شانسات نے کہا کہ جو دیس کو لوٹ کر کروڑ روپیے لے کر بھاگیا انہیں نہیں پکڑائی پائے اور مسلمانوں کو ڈرائے شارہ ہے سرکار مسلمانوں کا حوصلہ توڑنا چاہتی یہ سب 24 کے شناویے بھاچپا کی ننڈیتی ہے مہنگائی اور بے روچگاڑی جیسے مدیو سے دھیارہ اٹھانے کے لیے یہ سب اکتیا شارہ ہے انہوں نے کانگریش کی بھاڑا چوڑو یاترہ کا سمتن کرتے ہوئی کہا کہ یہ یاترہ ملک کو جھوڑنے کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ کانگریش سے ایک اچھا مقصد دے کر چلی ہے اور ملک کی بربادی روکنے کے بھاڑا کو پھر سے جھوڑنے کی یاترہ نکالنا اچھی پہل ہے انہوں نے کہا کہ سعیب بکشی پاٹیوں کو اس کا سمتن کرنا چاہئے